راول آج میں نے اپنی ایک بیل گالی پر کچھ زیادہ ہی لوگ بیٹھا لیے بیسے اتنے لوگوں کو میں بیٹھاتا نہیں ہوں کیا بتاؤ اگر آدمی لوگ ہوتے تو میں نہیں بیٹھاتا اب یہ سونیا جی، نایا پتی جی اور ممتہ دی دی تھی اسی لیے انہیں بیٹھانا پڑ گیا یہ کھیت پر اکیلی رہ جاتی اور محلاؤں کی تو بیسے بھی مدد کرنی چاہیے ہاں اگر اس میری بیل گالی میں دو بیل ہوتے تو کوئی دکت نہیں ہوتی اوپر سے اس بیل گالی پر ہرہ ہرہ چارہ بھی کافی رکھا ہوا ہے اس میں بھی کافی بجن ہے ارے مودی جی ٹینسل کیوں لیتی ہو تمہارا یہ بیل بہت مجبوت ہے بڑا اچھی طریقے سے بجن کو کھیستا ہے اگر ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی لوگ بیٹھ جائیں گے پھر بھی آپ کا یہ بیل سب لوگوں کو کھیچ کر لے جائے گا ارے مودی جی راستے میں یوگی جی کھڑے ہوئے ہیں بیل گالی کو رکھا رہی ہے روکو روکو مودی جی اپنی بیل گالی کو یہی پہ روک لو بولو یوگی جی کیا مات ہے کیا دکت ہے بتاؤ کیوں بیل گالی رکھا رہی ہوں ارے مودی جی جانتے سب کچھ ہو لیکن جان پوچھ کر انجان بنتے ہو ارے یہاں پر میں کھیت پر چنگل میں اکیلا ہوں مجھے اپنی اس بیل گالی پہ بیٹھا کے گھر لے چلو گھر کافی دور ہے سام کا ڈیم ہو رہا ہے اندھیرہ ہونے والا ہے رات ہو جائے گی پیدل چلتے چلتے بیٹھا لو بیل گالی پہ یوگی جی ابھی میں راؤن سے یہی بات کر رہا تھا کہ بیل گالی پر آج کچھ جاتا ہی لوگ بیٹھ گئے اتنے جاتا لوگ میں اپنی بیل گالی پر بیٹھاتا نہیں ہوں اور آپ سامنے نجر پڑ گئے اور آپ بیٹھنے کو کہہ رہے ہو اب اس بیل گالی پہ پہلے سے ہی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے چارہ بھی کافی لدھا ہوا ہے اس بیل گالی پہ تو میں آپ کو نہیں بیٹھا پاؤں گا اپنی بیل گالی پر کیونکہ میری اس بیل گالی میں صرف اکینا بیل ہے اگر دو بیل کی گالی ہوتی تو کوئی دکت نہیں ہوتی آپ بیٹھ نہیں آجاؤ ہلکے ہلکے ارے موتی جی یوگی جی کو بیٹھا گنا لو اس بیل گالی پر اکیلے رہ جائیں گے بیچارے یہاں پر سامن کا ٹیم ہو رہا ہے ماں یا باتی جی آپ جاتا بیج میں مت بولو آپ کو بیٹھا لیا یہی بہت ہے ارے موتی جی آپ ہمیں گھر کیا پھری میں لے جا رہے ہو ہمیں اور ہمارے اس بھیس کے چارے کو گھر پہنچانے کے آپ پانچ پانچ ارپے لوگیں تو موتی جی پانچ ارپے مجھ سے بھی لے لینا لیکن بیٹھا لو مجھے اپنی اس بیل گالی پر سنجیہ ہونے کو جا رہی ہے اندھیرہ ہونے والا ہے موتی جی جب یوگی جی اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں تو بیٹھا لو چلو ممتہ دیدی سونیا جی آپ سب لوگ کہہ رہے ہو تو یوگی جی کو بیٹھا لیتا ہوں آ جاؤں بیٹھ جاؤں یوگی جی لیکن آپ کو گھر تک پہنچانے کے پانچ ارپے لوگوں کا کہہ دیتا ہوں میں ابھی اور بھائے لوگا فیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رہول آج جنگل میں اچھی لگڑی مل گئی کامپی موٹی موٹی لگڑی مل گئی کیونکہ کل آندھی بہت بھاری آئی تھی اسی آندھی میں یہ موٹے موٹے پیڑ گر گئے تھے یہ موٹی موٹی لگڑی اپنا کو ملی ہیں لیکن موتی جی آپ کے پاس لگڑی بہت بڑی ہے آپ کی لگڑی بڑا مہنگی بک جائے گی دیکھو رہول اس لگڑی کو لینے والا جو بھی ملے کلوں کے حساب سے بیچیں گے اور تم بھی کم ریڈ میں مت بیچنا پچانس روپے کلوں بیچیں گے کہہ دیتا ہوں نہ تم ریڈ کم کرنا نہ میں ریڈ کم کروں گا اور اگر اپنا دونوں ہی ریڈ کم کرنے لگو گے تو جدو جہد میں میں تم سے کم ریڈ میں لگڑی دینے کی کوسز کروں گا تم مجھ سے کم ریڈ میں لگڑی دینے کی کوسز کرو گے کسی دوسرے کو ارے یہ دو لوگ آ رہے ہیں لگتا ہی یہ لگڑی گھری دیں گے انہی کو بیس دیتے ہیں لگڑی ریڈ یہاں دے نا پچانس روپے کا ریڈ بولنا پچانس روپے کلوں روگو روگو مہتی جی روگ لو بڑا موٹی لگڑی لیے جا رہے ہو جنگل سے لگتا ہے آج بہت موٹی لگڑی مل گئی آپ کو کتنے کی بیچوں گے یہ لگڑی بتا دو میں پچانس روپے کلوں بیچوں گا یہ لگڑی اور بھائی راہول تم اپنی لگڑی کو کتنے روپے کلوں بیچ دوگے پہتالیس روپے کلوں یوگی جی لے لو پہتالیس روپے کلوں دے دوں گا میں آپ کو یہ لگڑی راہول یہ گلت بات ہے ابھی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ریڈ کو کم نہیں کرنا ہے پچانس روپے کلوں لگڑی میں بھی بیچوں گا تم بھی پچانس روپے کلوں بیچنا لیکن تم نے پیتالیس روپے کلو کے ریٹ یوگی جی کو بتا دیے یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی میں بھی تم سے کوئی کم رہنے والا نہیں ہوں یوگی جی میں تمہیں چالیس روپے کلو میں لگڑی دے دوں گا ارہ گھر میں چولے میں چلانے کے لیے لگڑی تو ہمارے گھر بھی نہیں رہی راہل تم اپنی لگڑی کو کس ریٹ میں بیچو گے مودی جی تو چالیس روپے کلو لگڑی کا ریٹ بتا رہے ہیں یوگی جی کو کیجری بال میں پیتس روپے کلو دے دوں گا اپنی لگڑی لے لو کیجری بال میں تمہیں تیس روپے کلو اس لگڑی کو دے دوں گا لے لو تم یوگی جی آپ بھی تو لگڑی مانگ رہے تھے میں آپ کو بیس روپے کلو دے دوں گا اس لگڑی کو یوگی جی کیجری بال میں دس روپے کلو اس لگڑی کو دے دوں گا تم لوگوں کو لے لو اس میرے لٹھے کو کیجریبال یوگی جی میں اس لکڑی کے لٹھے کو پانچ رپے کلو دے دوں گا آپ کو لے لو راہل جب بات جت پر آ گئی ہے تو ہم بھی کون سے پیچھے اٹھنے والے ہیں میں اس لکڑی کے لٹھے کو آپ لوگوں کو ایک رپے کلو دے دوں گا لے لو بات مودی جی جت کی ہے تو میں بھی پیچھے نہیں اٹھنے والا ہوں اس لکڑی کے لٹھے کو میں تم لوگوں کو پھری میں دیتا ہوں یوگی جی کیج ریپال اس لکڑی کے لٹھے کو آپس میں بات لے نلو پھری میں لے لو اب میں اپنے لکڑی کے لٹھے کو اچھے ریڈ میں بیچوں گا اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اگلیس پمپنگ سائی سے کرو سائی سے پمپ کو دباؤں تب ہی تو سائیکل کے ٹیوم میں ہوا بنے گی سائی سے پمپ کو دباؤں تم سائی دریقے سے اس سائیکل کے ٹیوم میں ہوا بنے نہیں پا رہے ہو موڈی جی ایک بات بتاؤ مہنت والا کام آپ ہم سے کراتے ہیں اور سائیکل اگر پنچر ہو جائے تو پنچر ٹھیک کرنے کے پورے پچاس روپے لیتے ہو ارے سائیکل میں تو ہوا بھر کے ہم دیتے ہیں مہنت کا کام ہوتا ہے ہوا بھرنا میں نہیں بھروں گا اور پتہ نہیں آپ میری سائیکل میں کیسے پنچر ٹھیک کر کے دیتے ہو کہ دوسرے دن پنچر ہو جاتی ہے اگلیز کیا کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری سائیکل میں پنچر ٹھیک طریقے سے سائی کر کے نہیں دیتا ارے میں پنچر کو ہر دن سائی طریقے سے ٹھیک کرتا ہوں لیکن تم اپنی سائیکل پر بجن ہی اتنا لاتتی ہو کیونکہ میں نے اپنی دکان سے کئی بار تمہیں نکل تو بھی دیکھا ہے جب تمہاری سائیکل پر کافی بجن ہوتا ہے جب اتنا زیادہ بجن اپنی سائیکل پر لات ہوگے تو سائیکل تو پنچر ہوئی جائے گی اس میں میری کیا غلطی ہیں اچھا مودی جی بودے کو راحل بھائی اپنی سیکل پر کتنا بھاری بورا لات کر لے جا رہے ہیں لیکن ان کی سیکل تو کبھی پنچر نہیں ہوتی لگتا ہے آپ میری سیکل میں پنچر ٹھیک طریقے سے لگاتے ہی نہیں ہوں وہ تو یہ کہو اس گاؤں میں اکیلی پنچر کی دکان آپ کی ہی ہے نہیں تو میں کسی اور سے پنچر ٹھیک کرواتا اپنی سیکل میں لیکن اگلیز میری سیکل ایسی پنچر تھوڑی نہ ہوتی ہے کیونکہ میری سیکل کے ٹائر اور ٹوب بھی تو نئے ہیں اب تمہاری سیکل کے ٹائر بلکل گھز گئے لیکن پھر بھی تم ٹائر اور ٹوب نہیں بدل با رہے اپنی سیکل میں ارے نئے ٹائر اور ٹوب ڈلباؤ اپنی سیکل میں تب ہی تو پنچر نہیں ہوگا اور تمہاری سیکل بھی کابی پرانی ہو گئی ہے جب سے یہ سیکل آئی ہے تب سے تم نے ایک بار بھی ٹائر اور ٹوب چینج نہیں کروائے یہ راول تم نے میری مو کی بات چھل لی میں بھی اگلے سے یہی کہنے والا تھا بھئی یہ تمہاری سیکل میں پنچر اسی لیے تو زیادہ ہوتا ہے تمہاری سیکل کا ٹائر اور ٹوب بلکل گھش چکا ہے ارے یوگی جی میری سیکل پر اپنا پیر رکھے پڑے ہو اور آرام سے بیٹے پڑے ہو پیر اٹھالو کئی سیکل کا پییا تیڑا نہ ہو جائے اور یوگی جی آپ بھی موڈی جی کی دکان پر پورا پورا دن کھالی بیٹے رہتی ہو اگلے دیئے بتاؤ تمہاری سیکل کا پییا کیا موم کا ہے جو تیڑا ہو جائے گا اور تمہیں اس سے کیا لینا دینا میں موڈی جی کی دکان پر ایک گھنٹہ بیٹھوں یا پورا دن بیٹھوں تم اس سے یہ کہنے والے کون ہوتے ہو کہ میں پورا دن بیٹھا رہتا ہوں اور بھائی لوگا ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو